بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرالی کی قیادت کرنے کا اعلان بھی کیا ہے مرئیم کی آڈیو سن لو جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز ماف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو کس قانون کے تحت حکم کر رہی ہے عدلیہ کو اور اس کو جیل میں ڈالو یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں امرجنسی لگانا چاہتے ہیں مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے مقصد یہ ہے کہ یا تو کسی طرح جیل میں ڈال دو اس کو اور یا اس کو کسی طرح قتل کر دو انویس کریں کہ اس سے کیا ہوا ہے اس کی ساری پوسٹ بارٹم رپورٹ آپ کے سامنے میں دوسرا الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگنیشنز ہو چیف پنسٹر کی آئی جی کی یا سی سی پیو کی کیونکہ آپ نے ان کو پوائنٹ کیا جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن کرا تیس اپریل کا کروا دیا ہے کیسے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں آپ سب تیار ہو دو بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی ل بہریو آپ زندہ دل قوم ہیں آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی ادھر نگران حکومت نے لاہور میں دفعہ ایک چوچوال اسطافز کرنے کے اعلان کر دیا ہے نگران وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر کہتے ہیں کہ آج لاہور میں ریلی نکالنے پر پابندی یاد کر دی گئی ہے الیکشن مہم چھے اپریل سے شروع ہوگی اس سے پہلی مہم خاتم اس سے پہلی مہم شروع نہیں کی جا سکتی حالات خراب ہوئے تو پابندی میں توسیع کر دیں گے ان کی جانب سے کیا کہا گیا آئیے دیکھتے ہیں بارہ مارچ ایک اصلاح دن ہے تو آج تو یہ پابندی ہے اور اگر وہ کورٹ میں جانا چاہتے ہیں پچھلی رفعہ بھی کورٹ میں گئے تھے ایک دن لیٹ گئے تھے ان کو پرمیشن مل گئی فوراں کیونکہ ایک سو چوتالیس جو ہے یہ قانون میں موجود ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ law and order situation جو ہے اس کو خراب ہونے سے رکھا جا سکتے ہیں تو ہم نے مذاکرات کیے ان سے اور لوکل انتظامیہ نے انہیں بتایا کہ آپ مہربانی کریں اس کام کو آپ آگے لے جائیں کیونکہ اگر آپ اس پہ اسرار کریں گے تو اس کی اجازت نہیں ملے گی تو انہیں تحریری طور پر بھی یہ کنوے کیا گیا اور پھر جو ڈی سی لاہور ہیں ان کے بھی مذاکرات ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت سے لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی کی قیادت اپنے فیصلے پر ہڑی ہوئی تھی تو اب گھمتے پنجاب نے شہر میں اس حساس دن یعنی بارہ مارڈ دوزار تئیس کو ریلی نکالنے پر پبندی آج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے ناکھوشگوار واقعے سے بچا جا سکے لاہور میں تحریک انصاف کی ریلی کا یہ معاملہ ہے پنجاب حکومت نے رینجرز کو طلب کر لیا ہے رینجرز کو کسی بھی ناکھوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے طلب کیا گیا ہے ذراعہ کے مطابق دفعہ ایک سو چوالیس کے باعث زمان پاک اور اہم مقامات پر رینجرز تاگونات کر دی جائے گی طریقہ انصاف کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ریلی حال صورت نکالی جائے گی عمران خان اس ریلی کی قیادت کرنے جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب حکومت پنجاب کے جانب سے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دی گیا ہے اس لیے آمن و آمان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے رینجرز کو طلب کیا ہے لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے پی ٹی آئی کی ریلی پرامن ہوگی ریلی کی قیادت عمران خان خود کریں گے حکومت چاہتی ہے کہ لاشنوں کی آر میں الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے شاہ محمد قریشی زمان پاک کے بہار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آج دو بجے زمان پاک سے تحریک انصاف کی پرامن ریلی روانہ ہوگی جس کی قیادت عمران خان صاحب کریں گے اور داتا دربار پر حاضری دینا مقصود ہے آپ کے علمے ہیں اور اب مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے لاہور کی انتظامیہ نے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دیا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہمارے دیگر وقلہ کے ساتھ ہم لاہور ہائی کورٹ کو اپروچ کریں گے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی نے پی ٹی آئی کارکن کی موت کو حادثہ قرار دے دیا ہے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے قتل کا جھوٹا الزام لگایا دھمکی اور گالم گلوٹ سے ڈھرنے والا نہیں گھر چلا جاؤں گا لیکن بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا تفصیل کے لیے ریپورٹ مارچ کو ہنگامہ آرائی میں پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت کا معاملہ نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ساتھ پریس کانفرنس نگران پنجاب حکومت نے علی بلال عرف زلے شاہ کی موت کو حادثہ قرار دیا محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کارکن تشدد سے جام بھاک نہیں ہوا سوشل میڈیا پر حادثے کو خلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی یاسمین راشد کو علم تھا یہ حادثہ ہے اس کے باوجود زیادتی کی عمران خان صاحب سے اپیر ہے سیاست ضرور کریں جھوٹ ٹکال دیں آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیدہ چلا رہے ہیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے یہ لوگ بھی مر رہے ہیں باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں تقریباً ساڑھے آٹھ بجے راجہ شکیل صاحب جن کو بھی منشن کیا ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفرومیشن دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سے اور اس میں وہ بندہ فوت ہو گیا ہے خدا کا واسطہ جھوٹا اعظام تو نہ لگا آپ سیاست کر لیں آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو لیکن اس طرح تو نہ کریں موسن نقفی کا مزید کہنا تھا کہ جس گاڑی میں زلی شاہ کی لاش ہسپتال لائی گئی اس کا مالک پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کا رکن راجہ شکیل ہے اسی نے یاسمین راشد کو معلومات دی کہ گاڑی سے ٹکر ہوئی ہیں یاسمین راشد نے راجہ شکیل کو کہا میرے ساتھ زمان پاک شلی ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ کر راجہ شکیل یاسمین راشد کے ساتھ زمان پاک گئے وہاں یہ سازدش رچائی گئی ٹی سینٹرل کو الیکشن ہے محول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں یاسمین راشد ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے اگلے دن صبح نو مارچ کو آپ زمان پاک آ جائیں اور وہاں پہ پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گی اور وہاں پہ آپ کی ملاقات کراؤں گی باقی لیڈرز کے ساتھ یاسمین راشد صاحبہ ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں راجہ شکیل اندر چلے جاتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ اندر جا کے ساری تفصیل اپنے لیڈرز کو بتاتی ہیں اور پھر بھار نکل دی ہیں ان کو کہتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس کی آپ لوگ کی ملاقات کی میں نے سارا بتا دیا آپ جائیں اور ریش کریں نکران وزیرالہ پنجاب محسن نقمی کا کہنا تھا کہ مجھ پر قاتل کا الزام لگایا گیا کسی پر قاتل کا الزام لگانا اتنا آسان ہے عمران خان کچھ خیال کرتی اپنی ریلی ایک دو روز آگے کر لیتے آپ سیاست میں جو مرضی کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں نکران وزیرالہ نے علی بلال کے والد کی مالی امداد کا بھی اعلان کیا پلزا پولیس نے پی ٹی اے کارکن علی بلال کی موت کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں انکواری کمیٹی نے علی بلال کی موت کو حادثہ کرا دے دیا آئی جی پنجاب گاکٹر عثمان انور نے پریس کانفرس میں تمام ثبوت میڈیا کے سامنے پیش کر دیے پی ٹی آئی کی انتخابی ریلی میں جان بھاک علی بلال کی موت کا معاملہ آئی جی پنجاب کی جانب سے بنائے گئی کمیٹی نے اپنی تفتیش مکمل کر لی انکواری کمیٹی رپورٹ کے مطابق علی بلال کو پولیس نے پکڑ دھگڑ کے دوران ہرہ ست میں لیا بعد ازہ فورٹریس ٹیڈیم کے پاس علی بلال کو رہا کر دیا گیا فورٹریس پل کی طرف جاتے ہوئے علی بلال ویگو ڈالے سے ٹکرا گیا ویگو ڈالے کا ڈرائیور جہنزیب اور اس کا ساتھی عمر علی بلال کو سی اے میچ لے کر گئے اس کے بعد علی بلال کو سروسی سے اسطال پہنچایا گیا اس دوران اس کی موت واقع ہوئی پولیس کے مطابق دونوں ملزمان علی بلال کی لاش کو سروسی اسطال چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ویگو ڈالے والے دونوں ملزمان کو حراست میں لیا پولیس حراست میں دونوں ملزمان نے اعتراف کیا کہ علی بلال کے موت حادثے کے نتیجے میں ہوئی ہے آئی جی پنزاب ڈاکٹر اسمان انور کا کہنا تھا کہ انکواری ٹیم نے تمام ٹیکنیکل کام کرتے ہوئے کیس کو حل کیا علی بلال کے والد نے انصاف کی فراہمی کے لیے اپیل کی تھی یہ ایک معصوم شخص کی لاش جس نے خواہ کی چھے بج کے باون منٹ پہ ایک کالے رنگ کی ویگو نے سرویسز ہرپیٹل میں لاکھے ڈراپ کیا یہ جو ٹیم جس نے کام شروع کیا اس نے تمام ٹیکنیکل مسائل کو بلوکار لاتے ہوئے اس کو بیکٹ ریک کیا یہ گاڑی ہم نے اکتیس کیمروں کی مدد سے معلوم کرتے ہوئے پیچھے جاتے ہوئے یہ جی بی سیکیورٹی کی پیسمنٹ سے برامت کی آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ قتل کی دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمے کو ٹریفک حادثے میں تبدیل کر کے چلان کیا جائے گا دونوں ملزمان کا علی بلال کو قتل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا